بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم انٹر پارٹ ون منظومات کا خلاصہ پڑھیں گے پیپر پوائنٹ اوفیو سے اگر دیکھا جائے تو یہ سوال نمبر پانچ ہوگا اور اس کی عبارت کچھ یوں ہوگی کہ امیر مینائی کی نظم حمد کا خلاصہ لکھیں یا کوئی بھی کسی بھی نظم کا خلاصہ پوچھا جائے گا تو ساتھ میں اس کے شاعر کا نام بھی اس نے بتایا ہوگا اس سوال کے کل پانچ نمبر ہوں گے اور اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ آپ سوال کے عبارت میں دیکھ رہے ہیں کہ شاعر کا نام بھی درج ہے اور نظم کا عنوان بھی یہاں پر لکھا گیا ہے تو آپ کیا کریں گے سب سے اوپر صرف سوال کی ہیڈنگ دیں گے میں نے سیہکو سباک کے حوالے سے تشریح کا جو لیکچر دیا تھا اس میں میں نے پریزنٹیشن کی بھی کچھ ٹپس دیئے تھے تو آپ نے یہاں بھی ان چیزوں کو فالو کرنا ہے کہ سوال کا صرف نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد آپ ہیڈنگ دے دیں گے خلاصہ اس میں آپ کو الگ سے نظم کا عنوان شاعر کا نام کی ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی نمبر نہیں ہے اور یہ چیزیں آپ کے سوال میں موجود ہیں اور اگزیمینر کے سامنے وہ موجود ہوں گی اگر آپ سوال کا نمبر دینے کے بعد شاعر کا نام لکھتے ہیں اور نظم کا عنوان لکھتے ہیں تو یہ بالکل ایک وقت کا ضیا ہے اور اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ نے بس سوال کا نمبر دینا ہے خلاصہ ہیڈنگ دینی ہے اور اگلے لائن سے آپ نے خلاصہ شروع کر دینا ہے تو آئیے اس لیکچر میں ہم پہلی تین منظومات پہلی تین نظموں کا خلاصہ پڑھیں گے سب سے پہلے ہم امیر احمد امیر منائی کی نظم حمد کا خلاصہ پڑھیں گے اس کے بعد ماہر القادری کی نظم ناد کا خلاصہ اور پھر نظیر اکبر آبادی کی نظم تسلیم و رضا کا خلاصہ پڑھیں گے حمد امیر احمد امیر منائی کہتے ہیں اللہ ایک ہے اس کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کی ذات بے شمار پردوں میں بھی نمائیان اور سیکڑوں نشانات میں بھی بے نشان ہے جلوت ہو یا خلوت ہر جگہ اس کی قدرت کے جلوے اور نشانیاں نظر آتی ہیں وہ اس کائنات کا میزبان بھی ہے اور مہمان بھی ہے دنیا کے اس باغ میں ہر طرف اس کے رنگ اور خوشبو بھی گھری ہوئی ہے وہ اپنے بندوں کا سچا رازدان اور غم خوار ہے نظر نمبر دو نات اس کے شاعر کا نام ہے ماہر القادری آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے یعنی کائنات کو پیدا کرنے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور کردار کی گواہی قرآن نے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تکبیر اور اذان میں رہتی دنیا تک رہے گا عزیز طلبہ جو میل سٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب نماز باجمات جب ادا کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے اقامت ہوتی ہے اسے تکبیر بھی کہا جاتا ہے یعنی اذان کے الفاظ کو ہی نماز سے پہلے دہرائے جاتا گیا تو تکبیر اور اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے خاطر بھی شمار تکالیف برداشت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عامل سے زمانے کو رہنمائی ملی آپ کی تعالیمات نے انسانیت کو شائستہ اور محذب بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و مروت کے باعث ماہر جیسا گناہگار یعنی مجھ جیسا گناہگار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے نظم نمبر تین تسلیم و رضا نظیر اکبر عبادی اس کے شاعر ہیں تسلیم و رضا کا معنی اور مفہوم کیا ہے یہ ہم اس کی تشریح میں پڑھیں گے ابھی صرف خلاصہ دیکھئے شاعر کہتے ہیں کہ فقر اختیار کرنے اور اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکانے والے لوگ ہر حال میں خوش رہتے ہیں حالات اچھے ہوں یا برے امیری ہو یا غریبی خوشبختی کے دن ہو یا بدبختی کے اپنے وطن میں رہنا پڑے یا وطن سے دور ایسے لوگ ہر قسم کے حالات میں خوش رہتے ہیں ان کے لئے زندگی اور موت برابر ہوتی ہے ایسے لوگوں میں ولیوں اور فرشتوں جیسی صفات ہوتی ہیں عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ان تین منظومات کا خلاصہ پڑھا گیا اگلے لیکچر میں ہم اگلی تین نظموں کا خلاصہ پڑھیں گے یوں تین تین منظومات کا خلاصہ ہم ایک ایک لیکچر میں سمجھنے اور مکمل کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی